بہت ہی صدقار ہے اس عویتر ترتی تے بیٹھے میرے ساتھیوں پہنوں بچیوں نوجوانوں تے سٹیج تے بیٹھے آگو سہبان سبتوں پہلا فتح عرض کرنا وائی گروہ جی کا خالصہ ہا وائی گروہ جی کی فتح اسیتوہ ڈیناڑ عام طورتے اپنے ویچار سانجے کر دے رہنے آج کسان مورچے نے ایک بہت بڑھا کم کیتا ہے سارے علاقے لئے دے تو آڈے لئے دیش دے کچھ کٹی دے ڈاکٹران دی مدد نال اتھے میڈیکل کیمپ لائے جی دے ویچ ڈاکٹر ترلوچن سنگھ کلیر دے کسے نہ کسے کوننے چھ لوڑ پیندی رہن دی ہے کدے امریکہ بڑے سد دے نے کدے گوانڈی ملک پاکستان بھی سد دے کدے چین چھ جاندے نے ڈیڈی وڈی پوزیشن حاصل کرن دے باوجود جس طرح علاقے دے لوکان دی سیوہ کر دے ہیں کوئی سمراڑا ماچیوڑا کھنا کھمانوں دا کوئی مریض آ جائے ہاسپتار بچے نا دے سٹینڈنگ آرڈر نے پیو دا علاج میں ہی کرنا ہے میں تو بینا پوچھے نی کچھ کرنا پاجکے جاندے نے ایک گل دوسری تو اڈا جاٹ پونا اینہ دے اندرو گیا نہیں میں نو یاد ہے جدو اینہ نو پادم پیوشن ملیا میں اپنے ایک مطر پترکار نو پیجیا اینہ نو انٹرویو کرن اینہ نے جنا حالات وچ پڑے وہ سارے حالات کھل کے اخوار ٹربیون اخوار نو بیان کیتے میں سوچی پہ گیا بھی ایڈ ڈی وڈی پوزیشن حاصل کرن تو بعد لوگ گریب بھی چھپاؤن دی کوشش کر دے نے تے کڑا وڈا آدمی ہو گیا ساڑا ڈاکٹر کلیر جنہوں اپنی اپنا بچپن اپنی گریب بھی یاد ہے کہ میں کھیتی کر کے پڑن جایا کر دا سی وہ سارا کو جنے دسیا تے آج جیتے کیمپ چاہے نے کیمپ لائے اپنی پوری ڈاکٹران دی ٹیم لے کے آئے نے پھولٹیز ہسپتار نے جڑے ہونا دے سارے ہاں دے ہے چیرمین نے اتھے آکے اکوری مارا جا کہا ترانتے کہیں دے میں ہونے بلکہ تو بینا بھی میں پسیلے دنی بیمار سی میں تھا ساری عمر دا پرمنٹ مریضے دا بان میں تو لے کے اے ہی بچائی ترے پھر دینے دوائیاں دنیاں دے کے نہیں تا کدھو دا پوک پہ گیا ہوندہ تو میں تھوڑی جی اے نا نکال کیتی بھی لاغ صاحب کیمپ لاؤنا ہے کہہ دے میں تھا آپ اونا جاؤنا ہوتھے تو آج سویر دے مریضہ نو دیکھی جا رہے نے انہ دے ساتھی ہوتے لگے ہو انہیں دیکھا نوں تے میں تھا انہ دی انٹروڈکشن دین لی تو آلے سامنے کھڑا ہویا سی ہاں ایک گل میں ہو تو انہوں کہہ کے کھما چاہاں گا راتی اے تھے ایک لنگر چاک لگی ہے میں نوں لگ دا ہے اپنے سارے نے اب وہ اپنے ٹینٹان دے بچ اپنے جڑے کاربنایاں ہونا دے بچ کولر پکھے بہتا ہی اے سی لائے ہوئے نہیں اور ہور بھی بجلی دا لوڈ بہت زیادہ ہے پر کئی باری ایسی تار مالی پا لینے ہیں رات دا جڑے ہاسا ہویا ہے میں نوں لگ دا وہ مالی تار ہون کر کے سپارکنگ ناڑا وہ ہاسا باپرے ہے میری بینتی ابھی یہ دا تیان رکھو ایک گل دوسرا سارے آپ وہ اپنے کیمپ جو پانی تے ریتا تھوڑا بہتا اپنے کوڑے جمع رکھو کیونکہ گرمی بہت ہے گرمی اپنے آپ چکترندی اگ بردی ہے پھر جس طرح دیسی ہے اپنے ٹکانے بنائی ہے بانس نال یا ہوتے پرانی پاکے یہ بہت زیادہ جلنشیل نے خطرہ رہندہ ہے ہر بیڑے تو اس لئے میری تو ہنو بینتی ہے بھی آپ کو اپنا پربند پہلے ہی کر کے رکھو تاکہ بچا ہو سکے دوسری گل بائی تاریخ تو ہوں اسی ستارہ نو ایک نمہ کم کر رہے ہیں آج تاکہ اس دیش دے اتحاس وچھ نہیں ہویا پارٹیاں اپنے ایم ایل ایم پیاں نو بیپ جاری کریا کر دیا نے پر انہیں نو بڑھون بڑھے تا لوک نے پہلی باری ستارہ تاریخ نو اسی پارلیمنٹ دے میمبرہ نو پبلک بیپ جاری کرانگے پبلک بیپ جاری کر کے کہانگے پہی اندولہ نو ساڑھے ساتھ مینے ہوگے چل دیا پارلیمنٹ دے وچھ واک آؤٹ نہ کرے ہو واک آؤٹ کر کے راج پاک بڑھے نو کھل کھل کھیٹ نہ دے ہو بجو مرجی کرنا کر لو سی بار چلے اے ہون نہیں چلنا کسان اندولن بارے سرکار تے دباؤ بناو ہاؤس ہو دوں تک نہیں چلن دینا چدوں تکے مانگانی من دے اس لئے یہ اوز دن انہوں چلنواڑے لوگ کام لوگ پبلک بیپ جاری کرنا ہے تے بائی تاریخ تو میں تو پہلا سار ہردیو سنگھ سندھو تو انہوں دس گئے نے سار جگزی سنگھ ڈلے والے نے دسیا ہے تے آپ نے ایک دائرے ج ڈسپلنچ رہ کے دو سو بندے دار ہو جتا پہ جا کرنا ہے جدن پارلیمنٹ دا سیشن چلدہ ہو او جنتر منتر تو پارلیمنٹ ولو دے گا اپنیاں منگان دی آواز اٹھائے گا تے پارلیمنٹ دے میمبرانو کہاں گے اندروں آواز اٹھاؤن اور اے آج جو بڑی گلتی دا مطلب نہیں مورچا ساری دنیا چا ستھاپت ہو چکا لیکن ایکشن ہونا جروری ہے او ایکشن ہسی تیہ کیتا ہے جڑا ساڑے کنٹرول چا رہ سکے جڑا سرکار دیاں ایجنسیاں نو اے ہو جا موقع نہ دے تاکہ اندولن نو پھر بکھیر سکن اس لئے ہی تو اٹھے بھی چاہ کے کئی ایجنسیاں والے کئی اور گرم خیالی لوگ کئی طرح دیاں گلہ کردے نے اپنے اندولن نو تیہانوچ رکھ دیاں ڈسیپلنچ رہنے ہیں اور اپنے تھا اپنی ذمہ واری نے بہنی ہے ساریاں جتے بندیاں تو جتے جان وڑے اندیاں لسٹہ منگیاں گئی ہیں انہوں نے سارے اندیاں آرکار سمیت اور لسٹہ بنا کے سانو دینی ہیں اسی فیصلہ کرانگے پھر کیڑا جتا پہلا جائے گا کیڑا بات جائے گا تو انہوں سارے انو یہ ہو بینٹی ہے ساڑے سات مینے جس طرح ڈسیپلن نال شانت میں ہی طریقے نال تو اسی یہ اندولن چلایا ہے ساری دنیاں دینے گا تو اڈے اس اندولن تے ہیں دنیاں دے بڑے بڑے دانشور تو اڈے اس اندولن لے جیڑے شبدانال سرانہ کر دینے وہ تو تو حلوم مان کرنا بندہ تو اڈا تو اسی بہت بڑا دنیاں دا اتحا سے کم کیتے ہیں تو میں بہت سما تو اڈے درمیان نہیں رہا گا میں چاہاں گا ڈاکٹر کلیر جیڑے تو اڈے اپنے نے تو اڈے وچوں نے تو اندولن سمبودن کرن اور ناڑ یہ بھی بہنتی کرانگا پھر جیڑا بھی کوئی چیک اپ کرونا چاہاں دا شام تک ڈاکٹر صاحب نے ہوتے کیمپ جرین ہے مریضان دی لائن لگی ہوئی ہے آکے اپنی پرچی بناو اور دوائیاں بغیرہ سب کچھ بری دنیاں آکے ہوتے چیک کرا کے اپنا علاج کراؤں وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتے آو جی دیو ٹائم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت بہت تانواد سردار بلویر سنگ جی رجی آڑ جنہ نے بہت بڑیا بچار تو اڈینال سانجے کیتے ہیں اور اندولن دی اگلی رن نتر بارے بھی دسے آیا کہ کس طرح اپنا جنہیں بائی طریق تو جتے جانے شروع ہونے ہیں اینہ دا بہت بہت تانواد ان میں بینتی کرنگا ڈاکٹر ٹی ایس کلیر ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈی ایم ایم آر سی پی جوکے او مانچتے ہون کسان بیرہ دے ناڑ اپنے بچار سنجے کرن ڈاکٹر ٹی ایس کلیر شریع بھائی رویدہ خالصہ بھائی رویدہ دیفتے سب تو پہلا میں میرے عزیز راجبال صاحب ڈاکٹر بلبیر انہوں نے تانواد کردھا ہے انہوں نے منہوں موقع دیتا کہ تو اڈینہ لاکے میں کچھ سماح بتا سکا حالانکہ یہ جڑا مین میرا پرپرز ہے وہ میڈیکل چیک اپ ہے میں ڈاکٹر ہیں لیکن میں جرور چاندہ سی گا کہ میں تو اڈینہ لاکھ بھی کہ میں تو اڈینہ لاکھ آکے دو منٹ واسطے اپنا خیال شیئر کر سکا دیکھو دو تین چیزیں میں کہنا چاندہ ہے تو انہوں کہ سانوں لوکانوں تو اڈی سید دی بڑی فکر ہے اور جس طرح دسمبر چ جنمری چ تسی لوگ باہر بیٹھے سی تو میں ہر لوگ باہر پڑھتا سی گا کہ کس طرح تسی اپنا اپنو ٹھیک رکھیا صحت رکھیا ہے ایتا تو اڈین میں لگتا ہے کہ وائی گروہ بلنو ایک ریجسٹنس ہے جیڑی کر کے بچے ہوئے ہو نہیں تھا یہ نا یہ حالاتانچ اور جنہوں کووڈ چلیا ہویا سی گا یہ تو بچنا بہت مشکل ہوندہ ہے سو پہلی گلتا میں تو انہوں چار گلان دھسنے چاہدی ہیں کہ اپنا اس میماری تو بچنا ہے اوڈے چار طریقے ہیں ایک طریقہ ہے سب تو پہلا کہ جو دوں بھی تو انہوں ویکسین دی صبح دہ مل دی ہے تو اسے ویکسین لوا ہو ویکسین دی کوئی کانٹرہ انڈیکیشن نہیں کوئی ہر آدمی نوو بیکسین لگانا ہے چاہے ہار دی میماری ہے چاہے کوئی ہور بیماری ہے چاہے تو اسی بلڈ تھنر لے رہے ہو چاہے تو اسی کوئی بھی بیماری ہے کوئی پرولم نہیں ہے تو اسی ویکسین لینا ہے بیکسین دی کوئی کانٹرہ انڈیکیشن نہیں ہے کوئی عمر دی تکلیب نہیں ہے اسی سالہ چاہے نبے سالہ ویکسین لینا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو تین پرنسیپل نے اپنے نو پروینشن والے ایک تاہی ہے کہ جو دوں بھی تسی کراؤڈ چلانا ہے تو اسے ماسک پہننی ہے میں دیکھ رہے ہیں بہت لوگوں نے ماسک نہیں پہنی ہوئی نمبر ایک نمبر دو جتے تک بھی ہو سکے دو گز دی دوری رکھنی ہے نمبر تین جو دوں بھی تسی کس چیزنو ہاتھ لگاندے ہو انو سابند نہ تو لو بات تین جی جانا تیان رکھنا ہے گا اس بیماری تو بٹنا بہت جروری ہے اس پر جڑی سیکنڈ ویب آئی سی اسی بہت ہی ڈیفیکل ٹائم چو لنگے ہیں بہت ہی لوگوں نے موت ہوئی ہے یانگ لوگوں نے موت ہوئی ہے اچھے تک حالت سی گا کہ بیڈنی مل رہے سی اڈمیشن لی آکسیجن ختم ہوگی سی اور ایک کو بڑنی سانو یہ بھی دستہ کہ ساڑا جڑا ہیلتھ کیر انفرسٹرکچر ہے اس کنٹری دا حالے بہت کمجور ہے کہنے دوں ہی کچھ مرجی کی ہے لیکن حالے بھی ساڑا جڑا انفرسٹرکچر ہے جڑی جی ڈی پی اسی کھرچنیاں ہیلتھ دے بہت کٹ ہے جس طرح بارلے دیشان چھ عام طورتے یورپ چھ ساتھ آٹھ جو نو